بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مفتی سعید احمد صاحب پارنپوری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا امام الحند مولانا ابو الکلام آزاد کا واقعہ جس زمانے میں ہندوستان میں انگریزوں کے ساتھ جنگ آزادی چل رہی تھی کانگریز کے صدر مولانا ابو الکلام آزاد کسی معاملے میں گفتگو کے لئے ہندوستان کے وائے سرائے کے پاس تشریف لے گئے وائے سرائے بہترین اردو جانتا تھا اور مولانا ابو الکلام آزاد بہترین انگریزی جانتے تھے گفتگو شروع ہوئی مولانا اردو میں بول رہے ہیں اور مترجم انگریزی میں ترجمہ کر کے وائے سرائے کو سنا رہا ہے وائے سرائے انگریزی میں جواب دے رہا ہے اور مترجم ترجمہ کر کے مولانا کو سنا رہا ہے سوچو آخر دونوں ایسا کیوں کر رہے ہیں مولانا انگریزی جانتے ہیں تو انگریزی میں کیوں نہیں بولتے ان کو انگریزی میں گفتو کرنی چاہیے تھی تاکہ وائے سرائے پر رعب پڑے اور وائے سرائے اردو جانتا تھا تو وہ اردو میں کیوں نہیں بولتا اس کو اردو بولنی چاہیے تھی تاکہ مولانا آزاد پر اس کی قابلیت کا کچھ اثر پڑے مگر نہ تو وائے سرائے اردو بولتا ہے اور نہ مولانا انگریزی بولتے ہیں دوران گفتگو مترجم نے مولانا کی کسی بات کا صحیح ترجمہ نہیں کیا مولانا نے اسے ٹوکاک آپ ترجمہ میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ میں نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں وائے سرائے بھی سب سمجھ رہا تھا کیوں کہ وہ اردو جانتا تھا وائے سرائے نے کہا مولانا جب آپ انگریزی جانتے ہیں تو مجھ سے انگریزی میں گفتگو کیوں نہیں کرتے دیکھو کہاں جا رہا ہے مولانا بھی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ جب آپ اردو جانتے ہیں تو مجھ سے اردو میں گفتگو کیوں نہیں کرتے مگر وہ نیچے اترنا نہیں چاہتا اس لئے مولانا سے کہ راک آپ براہ راست مجھ سے انگریزی میں گفت کو کیوں نہیں کرتے مولانا آزاد نے جواب دیا جناب اگر میں آپ سے انگریزی میں گفتو کروں تو میری انگریزوں سے لڑائی کیا رہی جب میں ان کی زبان بولنے لگا تو اب میری ان سے کوئی لڑائی نہیں رہی یہی وہ دور تھا جب ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیوں نے فتوہ دیا تھا کہ انگریزی سیکھنا حرام ہے انگریزی فوج میں ملازمت حرام ہے برطانیہ کی مصنوعات حرام ہیں یہ سب فتوے اس زمانے کے تھے اور کسی ضرورت اور مسلحہ سے تھے کیونکہ جنگ آزادی چل رہی تھی اگر اس زمانے میں ہم ان کی مصنوعات پہن رہے ہوں فوج میں بھی ملازمت کر رہے ہوں تو پھر ہماری انگریزوں کے ساتھ لڑائی کیا رہی